اسلام علیکم ویورز امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو مائی چینل آئیڈیا زون کوکنگ میں آپ کے لئے بہت ہی زبردستی ریسپی لے کر آئی ہوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی گندم کے آٹے سے بہت ہی زبردست سے کرسپی اور لچے دار پراتھو کی ریسپی تو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی زیادہ مزے کے بنتے ہیں اور اگر آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک شیئر کومنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تو چلیے اس مزے کے پراتھو کی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے پانسو گرام آٹا لیا ہے گندم کا اور ایک تی سپون ہم اس میں نمک اٹ کریں گے اور ساتھ ہی اس میں دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل اٹ کریں گے اور اچھی طرح سے مکس کر لیں گے آٹے کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی آئڈ کریں گے پانی کو آئڈ کرنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کریں گے سارے آٹے کو اور مکس کرنے کے بعد ہم اسے گھوندیں گے کم از کم پانسے چھے منٹ اچھی طرح سے آٹے کو ہم نے ادھر پانسے چھے منٹ اچھی طرح سے گھوند لیا ہے اب ہم اسے کور کر کے رکھیں گے بول میں کم از کم دس منٹ کے لیے اور دس منٹ ہو گئے ہیں اب ہم آٹے کو بول سے نکالیں گے اور دیکھیں اس طرح سے کر لیں گے اور ایسے کرنے کے بعد اب ہم آٹے سے کٹنگ کریں گے کٹنگ کرنے کے بعد ہم اس سے پیڑے بنا لیں گے تو جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اسی طرح سے ہم نے یہ سارے پیڑے بنا لیے ہیں اور اب ہم ان پیڑوں کو سائٹ پہ رکھیں گے اور ایک پیڑے کو لے کر ہم ہلکہ ہلکہ ہش کٹا لگا کے اس طرح سے اس کے کنارے پتلے کر کے بیل لیں بلکل پتلی سی روٹی ہم نے اس سے بیل لی ہے جتنی بڑی ہم اس سے بیل سکیں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر ہم اس طرح سے آئل لگائیں گے روٹی اس طرح تھوڑی تیڑی میڑی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں اور اس کے بعد ہم اس طرح سے اسے کور کریں گے دیکھیں ایک سائٹ سے ایسے کر کے ہم نے ساری روٹی کو کر لینا ہے اور پھر اس طرح کر کے اس کے اوپر آئل لگائیں گے اور اس طرح سے اس سے ہم پیڑا بنائیں گے پھر سے اور سائٹ سے اس کو ہم اس طرح کر کے کور کر دیں گے اور سیم اسی طریقے کے ساتھ ہم نے یہ سارے پیڑے بنا لینے ہیں تو پیڑے ہم نے بنا لیے ہیں اب ہم انہیں تین تین منٹ کے لیے چھوڑیں گے اسی طرح اور اس کے بعد ایک پیڑے کو لے کر اس طرح سے ہم بیلیں گے بیلن کے ساتھ بیل لیں ہاتھ کے ساتھ بیل لیں جیسے آپ کو ایزی لگے اور اس کے بعد اب ہم ایک بڑے سی طوے پر ان پراتھو کو ڈالتے جائیں گے اور جیسے ہی ایک سائٹ سے یہ ہلکا ہلکا پکیں گے تو ہم ان کی سائٹوں کو چینج کریں گے دیکھیں دونوں سائٹوں سے ہم نے ہلکا ہلکا ان پراتھو کو پکا لیا ہے اور اس طرح سے ان پر کلر آ گیا ہے اب ہم اس کے اوپر آئل لگائیں گے آئل کو لگانے کے بعد ان پراتھو کو ہم نے اچھی طرح سے فرائے کر لینا ہے تو جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے دونوں سائٹوں سے پراتھے جو ہیں وہ اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں اور بہت ہی زبردست سا کلر بھی آ گیا ہے ان پر اور بہت ہی زبردست سے ان کے لچے جو ہیں وہ خود بخود نکل کر آ رہے ہیں یہ دیکھیں اور یہ والے پراتھے ہمارے تیار ہیں انہیں ہم تبے سے ہٹا لیں گے اور سیم ایسے ہی ہم نے دوسرے والے جو ہیں ان کو بھی بنا لینا ہے تو یہ بہت ہی زبردست بہت ہی کرسپی بنتے ہیں اور بہت ہی سمپل اور ایزی سا طریقہ ہے آپ لوگ بھی ضرور بنائیے گا یہ پراتھے اوپر سے بہت ہی کرسپی اور اندر سے جو ہیں وہ نرم ہوتے ہیں تو آپ لوگ ضرور بنائیے گا امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ریسپی آپ لوگ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک شیئر کومنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تو ملتے ہیں اس طرح کی اور ریسپس کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ